اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پیدا ہوتا ہے جگر بھی خراب ہو جاتا ہے یہ تحقیق دو اداروں نے کی ہے ایک تو جوسلین ڈیابیٹس سینٹر کی تحقیق ہے اور دوسری تحقیق جو ہے 2017 میں برطانیہ کے سیری یونیورسٹی کی تحقیق تھی دونوں میں یہ لوگوں پر تجربات سے اور یہ بات سامنے آئی کہ زیادہ میٹا کانے سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے تحقیق کے مطابق بہت زیادہ چینی کانا چربی کے میٹابولزم کے عمل میں تبدیلیاں لاکر خون کے شریعانوں میں بھی چھیلگیوں کا خطرہ بڑھاتا ہے لوگوں پر تجربات کیے گئے تو معلوم ہوا کہ زیادہ چینی کانے والے گروپ کے میٹابولزم میں تبدیلی آئی اور خون کے شریعانوں کے مسائل یعنی ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ گیا تھا اور یہ بات پر سامنے آئی تھی میٹھا کانے کے نتیجے میں چربی کا زخیرہ جگر میں ہونے لگا اور جگر پر چربی چڑھنے کے مرس کا خطرہ پیدا ہو گیا ساب ڈرنکس، ٹاپیا، سویٹنڈ دہی، جنگ پوٹ، جوس، سپیر ڈبل روٹی، ڈبا بند پل، ناشتی کے سیریلز، بکری کی مصنوعات، چیپس، بسکٹ انرجی اور ساب ڈرنکس وغیرہ، جیم جیلی، ایس کریم وغیرہ اس کی استعمال سے جگر کے چربی گلانے کی صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے یہ سب پروکٹوز والی غزائے ہیں یہ من پی اثرات جگر پر مرتب کرتی ہے پروکٹوز جگر میں چربی کے زخیرے کا باعث بننے والا جز ہے مانا تو یہ جاتا ہے کہ زیادہ میٹا کاناز یا بیتس کا شکار بناتی ہے مگر یہ عادت جگر کیلئے بھی تباکن ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ غزائے بھی جگر کیلئے تباکن ثابت ہو سکتی ہے چربی سے برپور غزائے، جنگ پوٹ وغیرہ جنگ یا پاسپوٹ سے جگر میں وارم ہو سکتا ہے جو جگر کے زخم میں تبدیل ہو سکتا ہے کم سے کم ان کا استعمال کیا جائے بہت زیادہ نمک، زیادہ نمک والے غزاؤں کے نتیجے میں جگر کے امراض کی ابتدائی سطح کا سامنا ہو سکتا ہے یہ جو پروسس غزائے ہوتی ہے، ڈبابند اس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے جو جگر کے لئے نقصان دے ہیں چپس اور بکری کی چیزیں اگر آپ چپس اور بیک ہونے والے سنیکس پسند کرتے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ چینی، نمک اور چربی سے برپور یہ جگر کے لئے نقصان دے ہیں جس کی بجائے پلکایا کریں